بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آر ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ایک افتگو ہے مشن اور رویہ دوستو بات مشن کی چل رہی ہے اس لیے یہاں یہ عز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مشن اور مقصد حق سامنے آتا ہے تو اس دور کے لوگوں کے اس کے ساتھ کئی طرح کے رویہ ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پر تین رویہ ہوتے ہیں یعنی اس دور کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں نمبر ایک حامی و حمایت کرنے والے نمبر دو مخالفین نمبر تین لا تعلق و اجنبی دوستو مشن اور مقصد کے ظہور سے پہلے سارے لوگ اجنبی ہوتے ہیں لیکن مشن شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد انہی کے دو دھڑے بن جاتے ہیں یعنی ایک دھڑا مخالفین کا ہوتا ہے تو دوسرا حمایت کرنے والوں کا اسی طرح اگر مشن جاری رہے تو اجنبی لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے اور مخالفین و حامین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے وقت اور حالات کے پیش نظر مخالفین و معاونین کے دھڑوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کئی مخالف معاون بن جاتے ہیں اور کئی معاون مخالف بھی ہو جاتے ہیں ان دھڑوں کے علاوہ بھی کئی دھڑے پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان میں ایک دھڑا ایسا بھی ہوتا ہے جو مشن کی حقانیت وہ صداقت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی دلی حمدتیاں مشن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں مگر وہ مشن کے امور میں معاونت نہیں کرتے دوستو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشن کے ساتھ مخلص لوگ مشن کی مخالفت کی ضباؤں میں ہوتے ہیں اور انہیں مشن کو بچانے کے لیے اپنی ذات و وسائل کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو ایسے لوگ تقیہ کرتے ہیں لیکن تقیہ اس وقت جائز مانا جاتا ہے جب تک مشن و مقصد کو ان کی جان کی اشد ضرورت یا ان کے مقصد و مشن کو ان کے تقیہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو ہاں جب مشن کو ان کی جان کی ضرورت نہ ہو تو پھر تقیہ جائز نہیں ہوتا جیسا کہ کربلا کے میدان کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے جو تقیہ کرتے ہوئے لشکر شام کے ساتھ کوفہ سے آئے اور شب آشور تک انتظار میں رہے کہ کوئی مصبت فیصلہ کروانے میں کوئی کردار ادا کر سکے مگر جب انہیں پتا چل گیا کہ اب وہ کوئی مصبت کردار ادا نہیں کر سکتے تو وہ لشکر شام و کوفہ کو چھوڑ کر فوراں قریم کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان کے مشن و مقصد پر جان بھی نچھاور کر دی اسی طرح مشن و انقلاب کی مسلسل کانیابی دیکھ کر یا عوامی رجحان دیکھ کر بعض مخالفین بھی اپنے آپ کو اہل مقصد و مشن میں کیموفلاج کر لیتے ہیں اور انہیں منافقین کہا جاتا ہے جو کافر سے بدتر ہوتے ہیں جیسا کہ فتح بقا کے وقت بہت سے کفار فطرت لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر منافقین کی لسپ میں شامل ہوئے تھے یہ ساری تفصیلات بصورت اجمال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اگر ہمارے کردار مصبت ہے تو ہم شکر ادا کرے اگر منفی ہے تو پھر اپنا کردار دوست کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تحریک عالمگیر ہے کیونکہ یہ خلیفت تو بلا فصل کی تحریک نہیں بلکہ خلیفت الرحمان کی تحریک ہے جیسا کہ ہم زیارت میں شہنشاہ زمانہ عجر اللہ و فرجہ شریف کو اسی لقب سے خطاب کرتے ہیں اس دور میں بعض لوگ اس تحریک کو خلافت اللہ منحاج النبوت کی تحریک سمجھتے ہیں مگر ہماری نظر میں یہ خلافت اللہ منحاج النبوت نہیں بلکہ خلافت اللہ منحاج الربوبیت کی تحریک ہے اس لیے اس تحریک میں شامل افراد اور کارکنوں کا میاد سب سے اونچا ہونا لازم ہے کیونکہ یہ عالمگیر انقلاب کی تحریک ہے مشن کے ساتھ لوگوں کے روئیوں کی مختلف تصاویر دوستو علم انقلابیات کا مسلمہ ہے مشن اپنے کلی کامیابی سے پہلے اور کامیابی کے بعد بھی خطرات میں گھرا رہتا ہے مگر بعض ایسے مواقعاتیں ہیں جو مشن کی کشتی کے لیے توفانی لمحات ہوتے ہیں جس کی مثال واقع کربلا ہے تو ایسے لمحات میں اس مشن سے متعلق افراد کے روئیوں کی کئی تصویر مزید بنتی ہیں یعنی اس دور کے افراد کے کئی دھڑے بنتے ہیں جن کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک ناصر عملی طور پر نصرت کرنے والے افراد ہوتے ہیں نمبر دو مخالف زبانی و دلی مخالفت کرنے والے نمبر تین عدو عملی طور پر دشمنی پر مبنی قدم اٹھانے والے کھلے دشمن اہل کا کل من آدیہ اے اللہ ان سارے بدبخت دشمنوں کو حلاق فرما دے دینی طور پر اور دنیوی طور پر نمبر چار حارب یا قاتل بازابتہ جنگ کرنے والے یا شہید کرنے والے ان لوگوں کے ملاؤن ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں نمبر پانچ جاہد انکار کرنے والے جہود کی تعریف اسی طرح کی جاتی ہے جس کے ہونے کا دل کو یقین ہو اس کی نفی کرنے والا جس کے نہ ہونے کا دل کو یقین ہو اس کا اثبات کرنے والا کیونکہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں کہ ہمارے شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف امام مخترز العطاعت ہیں اور ان کا حق عظیم سب کے لئے مسلمہ ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص زمانی طور پر یا عملی طور پر ان کا انکار کرتا ہے تو وہ جاہد ہوتا ہے اس لئے زیارت میں کہا جاتا ہے وَأَنْ تَعْلَنْ مِنْ جَهْدَ حَقْ قَا اے اللہ تو ہر جہود کرنے والے پر لانت فرما نمبر چھے قائد مقصد میں ناکام کرنے کے لئے چال چلنے والے کو قائد کہتے ہیں قید دھوکھے کی ایک قسم ہے دھوکھا دینے والے دھوکھا اور فریب کی نیت سے ساتھ دینے والے یا ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والے قائد کہلاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہم اکفع بغی الحاسدین وعزع من شر القائدین اے اللہ حاسدین کے مقبلے میں ان کے لئے کافی ہو جا اور انہیں فریبکاروں کے شر سے بچا ساخت دوستو سخت کہتے ہیں اس غصے اور اشتعال کو جو عقوبت دینے پر عمادہ کرے جیسا کہ لغت میں سخت کی یہی تعریف ہوئی ہے اس طرح مشن کے بانی کے اقدام کو ناپسند کرنے والے یا اس سے ناراض لوگ جو ترک مشن سے بانی مقصد کو عذیت دینا چاہتے ہیں وہ بھی ساختین میں شامل ہو جاتے ہیں ساختین پر لانت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت میں ان کے دشمنوں پر لانت کرتے ہوئی عرض کرتے ہیں واسخت نبی کا اسی طرح ایک اور مقام پر ہے سخت کا سخت اللہ یعنی آپ سے ناراضگی اور آپ کو ناپسند کرنا آپ کو عذیت دینا گویا اللہ پر مشتعل ہو کر اسے عذیت دینے کے برابر ہے یعنی جو اللہ سے یہ رویہ رکھتا ہے وہ لانتی ہے نمور آٹھ ظالم جو مشن و مقصد کی اہمیت کو کم سمجھنے والے یا مشن پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دینے والے ان لوگوں کے بارے میں زیارت میں فرمایا گیا ہے لان اللہ امت کا ظلمت کا مفاتی الجنان صفحہ نمبر چار سو انتیس صفحہ نمبر چار سو تیس اللہ کی لانتو اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا کیونکہ ظلم کی تعریف یہی ہے وَضَلْ شَعَالَ غَيْرَ مَحْلِو یعنی کسی شے کو اس کے مقام و مرتبہ سے اوپر یا نیچے رکھ دینا ظلم ہوتا ہے نمبر نو خاضل مشن کے ساتھ دلی ہمدردیاں رکھنے کے باوجود ساتھ نہ دینے والے یا چھوڑ جانے والے اس لیے زیارت میں فرمایا گیا ہے یعنی جو لوگوں جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے یا جن لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ کی ہے یا جو لوگ دلی ہمدردیوں کے باوجود آپ کو چھوڑ گئے تھے یا جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملاؤن قرار پائے ہیں اور ان پر اللہ اور اس کی پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہے خاضل کے بارے میں ارشادِ الخاضل اخی القاتل یعنی خاضل قاتل کا بھائی ہے نمبر دس حائل جو لوگ مشن و مقصد اور وسائل عمومی کی درمیان وقاوٹ پیدا کرنے والے ہوں وہ بھی دشمنی ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جیسے کہ ہم زیارات میں پڑھتے ہیں لان اللہ من حالکہ بینکہ و بین المال فرات یعنی کربلا میں وسائل حیات میں سے ایک وسیلہ پانی بھی تھا مگر ظالمین نے ان کے وسائل کے حصول کے لیے رکاوٹ ڈالی تو ان پر لانت صادر فرمائی گی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو مشن حق کے وسائل ترویج و حیات کے مابین رکاوٹ بنتا ہے وہ لانتی ہے نمبر گیارہ قائد جو مشن و مقصد کے بانی کے اعلانِ نصرت کو سننے کے باوجود گھر بیٹھ جائیں یا ان کے ساتھ نصرت کے لیے کھڑے نہ ہوں وہ قائد شمار ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے نافق و منقاد ان نصرت کا یعنی منافق وہ شخص ہے جو آپ کی نصرت سے دس کش ہو کر بیٹھ جاتا ہے اسی طرح وہ بھی قائدین میں شمار ہوتے ہیں جو مقصد کے بانی کے استغاثر کو سن کر لب بیک نہ کہیں اور گھر بیٹھ جانے والے لوگ بھی دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں اللہ کی اس شخص پر لانتو جس نے آپ کے استغاثر کی آواز سنی اور لب بیک نہ کہا اسی طرح ہر ابن جعفی سے کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم نے جد اتھر علیہ السلام سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو شخص ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی صدای استغاثر سنی اور اس کے باوجود نصرت نہ کرے وہ ملاؤن ہے اور اسے اندے مو جہنم میں ڈالا جائے گا نمبر پانک بارہ اجنبی غیر جانبدار بن جانے والے لوگ لان اللہ من جہلا حق کیا اللہ کی لانتو ایسے افراد پر جو آپ کے حق سے لا علم ہوں نمبر تیرہ ہمیں راضی مشن کے نقصان پر افسوس نہ کرنے والے ظلم پر راضی شمار ہوتے ہیں اس لئے فرمایا گیا الراضی کال شریک یعنی جو کسی بات پر راضی ہے یا کسی ظلم پر اظہار افسوس نہیں کرتا وہ ظلم کرنے والے ظالمین کے ساتھ ظلم میں شریک ہے اس لئے حق کے نقصان پر راضی بھی ملاؤن ہی ہوتا ہے اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک مومن مغرب میں قتل ہوتا ہے اور مشرق میں بیٹھا ایک شخص اس کی قتل کا سن کر افسوس نہیں کرتا تو ہم کل میدان قیامت میں ایسے مقتول کے قاتلوں کے ساتھ معشور فرمائیں گے اس لئے ہم زیارات میں یہ بھی پڑھتے ہیں وَلْلَانَ اللَّهُ اُمَّتِكَ سَمَتِكَ بِذَالِكَ فَدِّيَتَ بِهِ اللَّهُ کہ اس امت پر لانت ہو جس نے آپ کی شہادت اور نقصان واقع سنا اور اس پر راضی ہو گئے اور اسے برداشت کر لیا اور اس پر افسوس نہ کیا نمبر چودہ مرتد ارتاد رد کرنے سے ہے جو پہلے دین یا مقصد کی حقانیت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کو رد کر دیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے علماء علام نے ارتاد کی یہی تعریف کیا وَهَوَ الْرَجُوَ مِنِ الْإِسْلَامِ الْقُفْرَ یعنی اسلام کے بعد کفر کی طرف لوڑ جانا ارتاد ہوتا ہے کلامِ الٰہی میں یہی فرمایا گیا ہے یَا اَيُلَّذِينَ آمُنُ مِنْ يُرْتَدْ مِنْكُمْ اِلَا دِينَوْ شہنشاہ امام زمانہ عجر اللہ و فرج شریف کے بارے میں ارشاد ہے کہ یُرْتَدْ اکثر قائلینہ بے امانتہ یعنی زمانہ عجر اللہ و فرج شریف کی امامت کے قائل افراد میں سے اکثر مرتد ہو جائیں گے نمبر پندرہ غافل جو شخص سب کو جانتے ہوئے بھی تعمیل عمر یا نصرت کے معاملے میں غفلت کرتا ہے نمبر سولہ ناسی مشن کو بھول جانے والے نسیان کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو ودیت ہو اسے بھول جائے چاہے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا آمدن اسے فرموش کر دے اور اللہ نے اسی بات کی طرف ارشاد فرمایا ہے منافق مرت اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ بندے رکھتے ہیں وہ اللہ کو بھول گئے ہیں بس اس نے بھی ان کو بھولا دیا یقیناً منافق لوگ ہی بدکار ہیں سورہ حشر کی آیت انیس میں ہے کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا پس اس نے انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا یہ لوگ ہی فاسق ہیں دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری صلقہ آردام زلہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نصرت سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہن شاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے علجل علجل یا ولی المظلومین یا ولی الناصرین یا مان الخائفین عجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم